اسٹھماعت نہیں ہوتے تھے یہ سب بیدت قرار پائیں گے تو بہرحال ان کی بیدت کی تعریف کیا ہے زبیر علی زہی صاحب کی تین سو سال کے اندر جو ہو وہ بیدت نہیں ہے تین سو سال کے بعد جو خیلال قرون کے بعد وہ بیدت ہے اب آئیے میراج ربانی کی بھی بیدت کی تعریف سن لیں بیدت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو دین سمجھ کر جو دین سمجھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سواب کی نیت سے کیا جائے وہ بیدت ہے بیدت ہر اس کام کو کہتے ہیں یہ بلکل نہیں تعریف لائی اور یہ تعریف بیدت کی بیان کر کے بتا دیا کہ واقعی ہمیں عقل عقل ہوتی نہیں دیکھیں کور سے سنیں جملے پھر میں ریپٹ کر رہا ہوں جو بیدت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو دین سمجھ کر جو دین سمجھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سواب کی نیت سے کیا جائے وہ بیدت ہے بیدت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو دین سمجھ کر جو دین سمجھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سواب کی نیت سے کیا جائے وہ بیدت ہے دین سمجھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نزدیکی پانی کے لیے سواب سمجھ کر کے کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں بیدت کہتے ہیں سمجھ رہا ہے یہ ہے بیدت کی تعریف یہ ہے بیدت کی تعریف کیا تعریف ہے ہر وہ کام دیکھیں جملے سنیں ہر وہ کام جو دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے کیا جائے میں نماز دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے پڑھتا ہوں بیدت ہے عقل کے پردے پڑھے ہیں کی نہیں جملے اس کی کیا سننے کی نہیں کہ ایک بار اور سناؤں پھر ہر وہ کام جو دین سمجھ کر سواب کی نیت سے کیا جائے وہ بیدت ہے میں روزہ دین سمجھ کر سواب کی نیت سے رکھتا ہوں میں کسی کو صدقہ دیتا ہوں کوئی سائل میرے دروازے پہ آواز دیتا ہے اللہ کے نام پہ دو میں دس روپے پانچ روپے دو روپے نکالتا ہوں اور دین سمجھ کر سواب سمجھ کر اس کو دے دیتا ہوں یہ میں نے جو کام کیا بیدت ہے یہ ہے ان کی تاریخ ایک صاحب نے کہا تین سو سال کے اندر ہو وہ بیدت ہے نہیں تین سو سال کے بعد جو ہے دوسرے صاحب کیا کہہ رہے ہیں ہر وہ کام جو دین سمجھ کر سواب کی نیت سے کیا جائے آئیے اس کے بعد کیا ہوا کہ خود ہی اپنی تاریخ بھول گئے ایک تقریر میں کچھ کریا ایک تقریر میں کچھ اصل میں ان کا معاملہ وہی ہے غالب کے شیر کا مصداق ہے یہ لوگ کہ بکرہ و غیشت میں نہ جانے کیا کیا کچھ نہ سمجھے